اسلام علیکم کیسے میٹ آپ لوگ ٹھیک ہیں امید کیا تو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی میں محمد صاحب مصطفیٰ آج آپ کا لیکچر ہے ترجمہ قرآن میں سورت سوات ٹھیک ہے سورت سوات ٹھیک ہے جو ہمارا حروف تحجی میں آتا ہے لف بات آتا ساتھ جی سورت کا نام ہی ہے اور ہم آج اس کی ڈیٹیل کریں گے پیج نمبر 193 آپ کے سامنے 193 پیج نمبر ہے یہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے ہائیلیٹر آپ ساتھ رکھیں گے کچھ چیزیں ہم مارک کریں گے کچھ ہم نوٹ کریں گے یہاں پہ اہم نکات اس کے اور جو اشارٹ کوئشن بنیں گے ہم اس میں ہائیلیٹ کریں گے ٹھیک ہے چلے سورت 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 مکی صورت ہے مکی صورت ہائیلیٹ کرنا ہے اس میں اٹھاسی آیات اٹھاسی آیات ایٹی ایٹ ہائیلیٹ کرنا ہے تعریف سورت کا حغاز حرف مکتعات میں اسے حرف ساتھ 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 سمجھانے کے لیے ساتھ لفظ لکھا ہے ٹھیک ہے تو حرف مکتعات یہاں ہم دو تین چیزیں لکھیں گے سب سے پہلے دو وجہ تسمیہ پھر حرف مکتعات اور پھر نیچے ساتھ ساتھ سمجھانے کے لیے کیا ہوا ہے ادھا وائز ہم یہاں پہ یہ لکھیں گے یا میں جو ہم نے سورت کا نام لکھنا ہے تو ہم جو لکھیں گے تو شاید کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس پوائنٹ آو ڈیو سے یہ ٹھیک ہوگا یہ ہمارا کراس ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے سواد لفظ لکھنا ہے تو وجہ تسمیہ ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ حرف ساتھ سے ہوتا ہے اسی مناسبہ جس کا نام سورت ساتھ رکھا گیا ہے آگے سورت ساتھ کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ٹھیک ہے خاص واقعہ ہم یہاں پہ ہیڈنگ بنائیں گے سو ساتھ کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے وہ کون سا ہے جی ابھی ہم پڑھنے والے ہیں ایک مرتبہ قریش کے صدار حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس ایک وفت کی شکل میں چچا ابو طالب آئیلیٹ کرنے حضرت ابو طالب اور کہا اگر محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو بڑا کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں چنانچہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ خاتم النبیین صلی علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے حضرت ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیزیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں ان سے ایسا قلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قلمہ توحید پڑھا یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھار کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معربودوں کو چھوڑ کر ایک کو اختیار کر لیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے اس موقع پر سورہ سواد کی آیات نازل ہوئی ہے جتنا جو میں نے پڑھا ہے نا یہ ہماری ایکسرسائز میں کوئسٹن نمبر فور کا انسر بھی ہے پھر بھی ہم وہاں پہ جا کے بات کریں گے تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے اب یہ سارا انسر ہے اب اسے ہم تھوڑا سا شارٹ کر کے اپنی ورڈنگ میں یعنی ورڈنگ کا مطلب اسی میں سے ہم نے ورڈنگ سیلیکٹ کرنی ہے تو ہم انسر اسی کا بنائیں گے ٹھیک ہے آگے جی سورہ سواد کا خلاصہ تو سورہ سواد رسالت کا بیان ہے بس سورہ سواد کو خلاصہ کیا ہے عقید رسالت کا بیان آگے جی مزامین یہاں پہ ہم دیکھیں گے مزامین مزامین میں سورہ سواد میں حضرت محمد رسولہ خاتم نبیہین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت پر مشرقین مکہ کے اعتراضات کا جواب اعتراضات کا جواب وائلٹ کریں گے دیا گیا ہے سابقا انبیہ کرام علیہ وسلم کو جتنالے والی قوموں کا عبرت ناک انجام بیان کے عبرت ناک انجام آئیڈ کرنے آگے اس کے بعد سورت کے اختتام تک مختلف انبیہ کرام کا تذکرہ ہے جن میں حضرت دعوت اور ان کے فرزند حضرت علیہ وسلم دونوں نام آئیڈ کرنے کے واقعات بطور خاص ذکر کیا فرزند کا مطلب ہوتا ہے بیٹے حضرت دعوت کے بیٹے حضرت علیہ وسلم اب پھر مجھے بتائیں کچھ دن پہلے بھی ہم نے یہ بات کیتنی کہ یہ دونوں نام ہم نے کتنی جگہ پہ پڑھے ہوئے ہیں یہ حضرت دعوت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم اس بک میں ہم نے ٹری ٹائم پڑھے ہوئے ہیں کہاں کہاں پڑھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نمبر وان سورت نمبر میں نمبر ٹو سورت سبا میں نمبر ٹری آج والی سورت سورت سواد میں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے آگے جی حضرت عیوب علیہ السلام کے پاؤں مانے سے چشم شفا جاری کرنے سے جیسے معجزات کا ذکر ہائلیٹ کریں ہی حضرت عیوب اور چشم شفا اور پاؤں ٹھیک ہے آگے ہے جی سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی حضرت آدم لاؤز ہائلیٹ کرنے ان کی بے عدوی کرنے کی وجہ سے شیطان لانت کا حقدار لاؤز ہائلیٹ کرنے وہ انسان جس کا عبدی دشمن وہ انسان کا عبدی دشمن عبدی لاؤز رہے گا یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تخب بنے چنے ہوئے بندے ہیں تو شیطان ان کے سامنے بے باس ہو جاتا ہے یہاں ایک لاؤز پڑا ہم نے شیطان لانت کا حقدار ہے میں جب بچوں سے پوچھتا ہوں کلاس میں تو بڑا ایسی کا پوری بات پہلے سننی ہوتی ہے کہ میں بچوں کو یوں پوچھتا ہوں کہ لانت کا مطلب کیا ہے تو اساتھ یہ بھی کہا دیتا ہوں کہ بیٹا اشارے نہیں کرنے ہیں لانت مطلب یوں جیسے بچے کہا رہے ہوتے ہیں یا ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب اشارے نہیں کرنے ہیں پوچھنا کچھ اور ہے کہ لانت جو لذ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنا کسی کو تو لانت کا مطلب کہ فلاں پر اللہ تعالیٰ کی لانت مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی پر لانت نہیں کرنی چاہیے تو بات پھر وہ یہ کہ کچھ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں بھی کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اپنی سائر سے سوچیں میں اپنی سائر سے سوچیں یا میں کسی کے بارے میں جانتا ہوں بندہ ہے یا ایسا ہم اپنی باتیں نہیں کریں گے قرآن پاک کی ہی کچھ آیات ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ اللہ کی لعنت ہے ظلم کرنے والوں پر اللہ اللہ کی لعنت ہے اور جو اللہ اس کے حصول کو زیادہ دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کو بھی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں تو یہ بہت سی اور بھی آیات ہیں تو حدیث پاک میں اکڑنے پاک میں لوگوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے چلے آگے جی علمی عملی نکات علمی اور عملی نکات جی صورت کا مطالعہ کرنے سے جو علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر وان قرآن مجید سرسر نصیت ہے نصیت لاوظہریت کرنے جبکہ اس کا انکار کرنے والے محض تکبر مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رہم میں انبیاء کرام علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا ستایا لفظہریت کرنے ہمیں بھی دین کی رہم میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے برداشت لفظہریت کرنے ہم بھی اکرام علیہ وسلم کے دعوت کو جھٹلانے والوں کا دنیا و آخر میں برا انجام ہوتے ہیں برا انجام ہائیلیت کرنے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بے مقصد لفظہریت کے بلاوا جا بے مقصد فضول جیسے ہم کہتے ہیں نہیں برا گیا ہمیں بھی اپنے مقصد زندگی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتا ہی نہیں کرنی شاہی ہے آگے جی قرآن مجید کو سمجھنے کے دو درجے ہیں دو درجے ہائیلیت کریں گے اور یہاں ایک سوال بھی بنائیں گے کونسا نمبر ایک قرآن مجید کو سمجھنے کے کتنے اور کون سے درجات ہیں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اسی کا آنسر ہے قرآن مجید کے آیات پر گہرا غور فکر کرنا اور دوسرا تذکر یعنی قرآن مجید سے نصیت حاصل کرنا اچھے سے یاد کرنا یہ پیپر میں پوچھے جاتے ہیں آگے جی ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہئے مشکلات بیماریوں دونوں لفظ ہائیلٹ کرنا ہے وہیں مشکلات کو دور فرمانے والا اور شفاء عطا فرمانے اور شفاء لفظ ہائیلٹ کرنا ہے اصل اور ہمیشہ رہنے والی نیمتیں جنت میں ہوں گی جنت لفظ ہائیلٹ کرنا ہے قیامت کے دن دین سے غافظ رہنما اور ان کے پیروکار جہنم میں ایک دوسرے سے جھگریں گے اور ایک دوسرے کیلئے زیادہ عذاب کی بددعا کریں گے بددعا لفظ ہائیلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک مکمل ہوا کچھ چیزیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں وجہ تسمیہ وجہ تسمیہ میں حرف مقاطعات میں سے لفظ ہے حرف سواد سواد کو سمجھانے کے لئے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے بک میں بھی اور لیکن اگر الگ سے ہم یوں کریں گے اس کی جگہ یہ سواد لکھیں گے تو شاید وہ ہمارا کنسیلر نہیں کیا جائے گا آگے خاص واقعہ صورت کا ٹھیک ہے نازل ہونے کا پھر اس کا خلاصہ ہے مزامین ہیں علمی امیلکات ہیں ایک سوال بنایا ہم نے جو علمی امیلکات میں سے کون مجید کو سمجھنے کے لئے کتنے اور کون سے درجات ہیں تو وہ دو درجات ہیں جس کا انصار بھی ہم نے مارک ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے اچھے سینڈرسٹین کرنا ہے اس ٹوپک کو اس کا انٹرڈکشن جو صورت کو ہم نے پڑھا ہے اس کے مزامین اس کے علمی امیلکات تب جا کے ہماری ایکسسائز بھی ہمارے لئے ایزی ہو جائے گی ٹھیک ہے بیڑا چاہرے اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی